بسم اللہ الرحمن الرحیم کٹی لار مرش ادھر چائے کا چمچ اولیو آئل لیں گے ایک چمچ اگر اولیو آئل نہیں ہے تو آپ کوکنگ آل بھی استعمال کر سکتے ہیں لیسن کی گٹھی لیں گے ایک ادھر تھوڑا سا دھنیا لیں گے اور چار چمچ مکھل لیں گے آلو لیں گے اب اسے کٹ کر لیں گے دیکھیں اس طریقے سے سارے آلو کاٹ لیں گے ایک باؤل لیں گے اس میں کٹے ہوئے آلو ڈال لیں گے اب اس میں آلیو آئل ڈال دیں گے نمک روزمیری کالی میچ پورڈر پوٹیو لال میچ اب انہیں اچھے سے مکس کر لیں گے ایک اونٹ ٹرے لیں گے اس پہ نیچے آپ تھوڑا سا آئل لگا لی دے گا اس میں ہی آلو ڈال دیں گے اب انہیں اچھے سے پھیلا لیں گے دیکھیں اس طریقے سے آلو کو اچھے سے پھیلا لیا ہے ایک لیسل لیں گے اس طریقے سے سکاٹ لیں گے ایک الومینیوم کو بیس لیں گے اس کے اوپر تھوڑا سا کوکنگال ڈالیں گے لیسل کچھے سے اوپر رب کر لیں گے اب اسے اسی کے اندر فولڈ کر کر رکھ لیں گے ٹرے لیں گے اسی کے اندر جگہ بنا کر لیسل بھی رکھ لیں گے روشٹ کر لیں گے ٹرے لیں گے تقریباً دس منٹ کے لیے اب انہیں روشٹ کر لیں گے 30-40 منٹ کے لیے اور ٹمپریچر ڈیگری پر رکھیں گے تیس منٹ ہو گئے ہیں اب انہیں نکال لیں گے اور آلووں کے ساتھ چینج کر لیں گے اس کے بعد دوبارہ دس منٹ کے لیے انہیں رکھ لیں گے پوٹیٹر روشٹ ہو چکے ہیں اب انہیں نکال لیں گے روشٹ کر لیں گے اب اس کا چلکہ اچھے سے اتار لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ آسانی سے نکال آئے گا دیکھیں اس طریقے سے لیسل کے لیے نکال لیں گے اب انہیں میش کر لیں گے دیکھیں لیسل کو اچھے طریقے سے میش کر لیا ہے ایک پین لیں گے اس میں بٹر ڈال دیں گے اسے ملٹ کر لیں گے بٹر ہچے سے ملٹ ہو گیا ہے اب اس میں یہ لیسل ڈال دیں گے اسے تھوڑا سا مکھن میں گھن گے اسے تھوڑا سا مکھن میں گھن گے اس میں دنیا ڈال دیں گے تھوڑا سا مکھن کر لیں گے اب اس میں روسٹڈ پٹیٹو ڈال دیں گے اسے اچھے سے مکھن کر لیں گے اچھے سے مکھن ہو گیا ہے اب اسے نکال کر ڈیچ اوٹ کر لیں گے الحمدللہ روسٹڈ گرلک پٹیٹو تیار ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں چینل کو سبکرائب کریں اور بیل ایکن پر ضرور کلک کریں تاکہ چینل گھینے ہماری ویڈیو کو نوٹفیکشن سب سے پہلے آپ کو ملیں اپنا بہت سارا خیار رکھی گا اللہ حافظ